اسلام علیکم فرینڈ آج میں آپ کو بہت اینٹرسنگ وڈیو کو مطلق بتاؤں گا جس میں آپ اپنی پیٹرول والی گاڑی کو الیکٹریک بائٹ پر کس طرح کنورٹ کریں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں پیٹرول کو خریدنا بہت ہی مشکل ہے مہنگئی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے گاڑی میں پیٹرول بھی نلوا سکتے ہیں اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوگے آج ہم نے ایک ایسی وڈیو بنائی ہے ایک ایسی الیکٹریک بائٹ تیار کی ہے جس سے آپ اس کو بیٹری پر چلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پیسو کی بچت بھی کر سکتے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی وڈیو لیکن وڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ میری نئے ہر نہیں آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے چلتے ہیں وڈیو کی طرف جی دوستو تو میں پہنچ چکا ہوں یہ ساجد علی ہیں جنہوں نے یہ بائک کو تیار کیا اس کو ڈولپ کیا تو ان سے چھوٹا سا انٹرویو لیں گے اور اس کے بعد اس کی سمان کی تفصیل طلب کریں گے تو پوچھتے ہیں ساجد صاحب سے کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا اور یہ آپ نے کس طرح اس کو مینج کیا یہ ساری چیزیں بتائیں گے جی ساجد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اسلام علیکم جی جیسے کہ آپ کو پتا ہے مہنگائی کا دور ہے پٹرول خریدنا بہت ہی مشکل ہے تو یہ سوچ کہ ہم نے یہ الیکٹرک بائک تیار کی ہے کہ دوست الیکٹرک پر شٹوں اور مہنگائی کے دور میں جیسے پٹرول نہیں لے سکتے اپنے آسانی سے یہ موٹر بائک چلا سکے چھیک ہے تو یہ ہم نے کنورٹ کی ہے ڈی سی وولٹیج کی موٹر لگائی ہوئی ہے بلکل ٹھیک تو آپ چیک کریں یہ نیچے یہ سب سمار پڑا ہوگا ہے یہ دو بیٹری لینی ہے آپ نے سب سے پہلے یہ بارہ مولٹ کی بیٹری ہے پچاس انپیر کی دو عزت بیٹریز ہیں اور یہ موٹر ہے چوبیس وولٹ کی چیک ہے یہ کس کمپنی کی موٹر ہوگی یہ جپانی موٹر مل جاتی ہے آپ کو مارکیٹ سے آپ نے موٹر لینی ہے سات سو وار کی یا آزار وار کی تو اس کے آرپی ایم ہوگے تین ہزار اور یہ آپ نے تین انچ کی اوپر گلاری لگانی ہے تاکہ یہ موٹر کے انجن کو موٹر سائیکل کے انجن کو چلا سکے اور اس کے آگے بھی جو گلاری چلنی ہے وہ بھی تین انچ کی ہوگی یہ موٹر ہے اس کے آگے آپ نے یہ ایک ڈی سی بریکر لگانا ہے یہ آپ نے بتیس یا تیس انپیر کا بریکر لگا سکتے ہیں تاکہ کسی بھی امرجنسی کی صورت میں یہ خود با خود ہی ٹرپ ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ دو رنگ بنانے ہیں جس جو ہم نے موٹر شفٹ کرنی ہے انجن کے اوپر اس کلپ کے ساتھ اس کو ایسے کر کے لگا کے موٹر کے ساتھ موٹر سائیکل کے ساتھ ہم فکس کر دیں گے اس کے بعد آپ کو ضرورت ہے چائن کی وہ چائن یہ بائیک کے ساتھ ہم نے لگایا ہوا ہے یہ چائن ہے یہ چائن ہے جو موٹر سائیکل کے انجن کو چلائے گا اور اس کے آگے بھی یہ تین انچ کی گلاری ڈبل چین والی آپ نے لگانی ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ موٹر سائیکل کے آرپی ایم تین ہزار پورے ہونے چاہیے اگر تین ہزار موٹر سائیکل کے آرپی ایم ہوں گے تو یہ اسی سو کی سپیڈ پر آپ کو بیک اپ دے گی اگر یہ گلاری چھوٹی بڑی کرتے ہیں تو اس میں آرپی ایم میں کوئی مسئلہ آئے گا اس سے یہ لوڈ بھی کم اٹھائے گی اور سپیڈ بھی کم ہوگی تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے آرپی ایم موٹر سائیکل کے ہوں اتنے ہی موٹر سائیکل کے نیچے انجن کے ہونے چاہیے اور یہ کہ آپ نے بائک کے ساتھ لگایا ہوئی ہے یہ لوڈ بھی پلیڈ لگایا ہے اس کے مطلب بھی تھوڑا سا بریپ کر دیں اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے اس کا ہیڈ اتار دیا ہے اندر سے جو اس کا پسٹم ہے رنگ پسٹم وہ بھی نکال دیا ہے اور کرنگ لگی ہوئی ہے کرنگ کے ساتھ جو راڈ ہے وہ بھی اتار دیا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ ادھے سے بالکل فری کر دیا ہے لیکن کرنگ اندر ہی ہے تو یہ ہم نے گلاری فکس کی ہوئی ہے یہاں پہ ہوتا ہے میکنٹ میکنٹ کے نیچے کوائل ہوتی ہے تو اس کرنگ کی ہمیں تو بالکل ضرورت نہیں آئے ہم نے یہ میکنٹ اتار دیا ہے اس کی جگہ پہ یہ گلاری لگائی ہے ٹھیک ہوگی گلاری جو ہے یہ پورا اس کا یہ پسٹم کا کام کرے گی موٹر اس گلاری کو گیڑے گی اور یہ دیکھیں جیسے کہ آپ پیچھے کو لے کے جائے اس کے علاوہ ہم نے یہ ریلے لگائی ہوئی ہے جو کہ ریس کے اوپر کام کرے گی ریس کو گھمائیں گے تو یہ ریلے آن آف ہوگی خود با خودی اس سے کیا ہوگی اسے گاڑی کی سپیڈ کام ہوگی یا زیادہ ہوگی اس سے آپ ریس سے موجہ سے انجن پر چلتی ہے نا موٹر ساکر اسی طرح کام کرے گی ریس کے اوپر اس کی سپیڈ زیادہ اور کم ہوگی بلکل ٹھیک ہے اور ادھر سے ہی آف ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے سکیورٹی بریکر بھی لگایا ہے اگر کبھی مسئلہ بن جائے گی امرجنسی کی صورت میں ریل نہ کام کرے تو آپ یہ بریکر کو آف کر سکتے اور ادھر سے ہی آل کر سکتے اچھا اس کا لگانے کا مقصد کیا ہے مطلب کہ اگر اس کا شورٹ سرکر کی ہو جاتا ہے تو یہ کام کرے گا یہ بریکر خود با خود آف ہو جائے گا ہاں شورٹ سرکر میں بھی یہ کام کرے گا جیسے ہی کیوں شورٹ سرکر جلتی ہے کوئی مسئلہ وائرنگ میں بنتا ہے یہ ٹریپ ہوگا اگر آپ کو ضرورت بندی ہے کوئی رش پڑ جاتا ہے کسی جگہ پہ ریس کام نہیں کرتی ہے کوئی چیز برزہ کام چھوڑ جاتا ہے آپ اس کو ادھر سے آف کر سکتے ہیں ہم خود با خود اس کو آف بھی کر سکتے ہیں اور یہ اگر شورٹ سرکر ہو جائے گا یہ بلکل خود با خود آف بھی ہو سکتی ہے خود بھی خود آف ہو جائے گا جی ٹھیک ہے ساجی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ جو ہے نا وہ ہمیں بتائیں کہ اس کی فکسنگ کس طرح کرتے ہیں فکسی کا کیا طریقہ ہے اور اس کے لئے کیا کیا چیزیں مطلب بھی درکار ہیں یہ ہمیں ذرا بتائیں کارلی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں جی دوستو اب ساجی صاحب اس کو جو ہے فکس کرنے لگے ہیں تو فکسنگ کا کیا طریقہ ہے صاحب دوست اچھی طریقے سے دیکھ لیں تاکہ آپ اس کو خود با خود بھی بنا سکیں جی بجنے اس کی فکسنگ کریں موٹر کو کس جگہ پہ لگانا ہم نے یہ جی موٹر آپ نے اٹھانی ہے اس کو ہیڈ کی جگہ پہ لگا دینا جہاں پہ پسٹم چلتا ہے یہ لگا ہے ذرا یہاں پر فکسنگ اس کو جو فکس کیا جا رہا ہے اس کی گراریز دونوں ہم نے اوپر لگا دی ہیں بھائی ساجر نے اور اب یہ اس کی جو مکمل فکسنگ ہے فائنل اس کی جو ہے فکسنگ وہ کر رہے ہیں جیسے یہ مطلب ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کی ٹرائی لیں گے اچھا ساجر صاحب مجھے بتائی ہے کہ جو آپ نے موٹر لگائی ہے یہ گراری اس کی کون سی گومے گی اور یہ کیس طرف اس کو لے کے جائے گی اس گراری کا مقصد کیا ہوگا یہ انجن کو گمائی گی ٹھیک ہے تو یہ گراری موٹر کے ساتھ لگی ہے یہ جیسے ہی موٹر کو آن کریں یہ گراری گومے گی اس کے اوپر یہ چین جا رہا ہے اور یہ انجن کو گمائی گا یہ چیک کر لینا یہ دیکھیں یہ میں گمائی رہا ہوں پیچھے والی گلاری گوم رہی ہے اور یہ جو بائیک کی گلاری ہے پیچھے وہ بھی یہ تھوڑا سا بھی لے کے جائیں یہ چیک کریں بلکل ٹھیک ہے اس طرح کام کرے گی اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس کو پیچھے کی طرف بھی چلا سکتے ہیں دونوں طرف یہ چلے گی یہ دیکھیں یعنی کہ ایک بریکر کے ذریعے یہ موٹر پیچھے کو چلے گی اور یہاں میں مجھے بتائیے گا کہ اس کے جو گیر ہیں وہ گیر بھی اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے ہاں گیر بھی چلیں گے اور یہ اس کے عام گاڑی کے جو چار گیر ہیں یہ چار کے چار برک کریں گے چار کے چار کریں گے یہ دیکھیں یہ اب فری ہو گیا نیوٹل ہے یہ پہلا جو ہے بلکل ٹھیک ہے یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا گیر ہے اور اس کے جو ہمارا وہ فریم ہے چین کورگو ہم بنا رہے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ لگا دینا تاکہ یہ پورا کا پورا کلوز ہو جائے جس سے کوئی نقصان نہ ہو بلکل ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا تو یہ فکسنگ ہوگی سانج صاحب اس کی موضوع یہ جی میں آپ کو فیل آلی یہ چیک کرواتا ہوں یہ دیکھنا اب یہ موٹر کے ساتھ بیٹری کی بھی وائل جو فکس کی جا رہی ہیں اسے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کامیاب بھی ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ کے نہیں ہے یہ ذرا تاہر پڑھائیں ساتھ سے پکڑ لیں اس کے بعد کرتے ہیں رابہ در یہ موٹی چلی ہے اب یہ سیدی جلی ہے جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاڑی ہے کون سے گے میں چل رہی ہے یہ چوتھا گے لگا ہوا ہے لیکن ایک بیٹری ہم نے اپنے اور لگانی ہے سید پڑھانے کی ہے اور یہ ابھی صرف ایک بیٹری پہ جو گاڑی ہم نے خالی جلائی ہے چل رہی ہے اس کے ساتھ ابھی ایک بیٹری یہ کسنا ہے ایک بیٹری ہے جی یہ سیدی انٹی ایٹ کی بیٹری نے پساتا دیا ہے اور یہ بارہ بولٹ پہ جال رہی ہے اب بارہ بھی جال رہی ہے تو یہ سوپیس بولٹ پہ صحیح پر کرے گی چوبیس بولٹ پہ ہی اور چھتی پہ ہم لے جا سکتے ہیں اور سادھے صاحب اس کی سپیڈ کتنی ہوگی ہم کتنی سپیڈ تک اس کو چلا سکتے ہیں اگر آپ نے ایک بیٹری جاتے ہیں چالیس کلومیٹر پر جائے گی چیک ہے اور اگر ڈبل بیٹری پھر جائے گی یہ تکریباً 80 کلومیٹر پر گھنٹہ چیک ہوگی اگر ایک بیٹری اور ایڈ کر دیں پھر یہ ون انڈر ہٹ سے اوپر جائے گی تو اب اس کی بیٹری کی جو یہ فکسنگ آپ کرنے جا رہے ہیں تو کائنلی اس کی بیٹری کی فکسنگ وہ بھی ہمیں بتا دیں گی کس جگہ پہ فکس ہوگی اور یہ آگے اس کو کس سرہ کا سٹینڈ لگانا ہے ہم نے اس کا سٹینڈ شاک کے ساتھ لگانا ہے پیچھے کس جگہ پہ یہ یہاں فکس بیٹری ہے اس سائیڈ میں کریں گے ایک دوسری سائیڈ میں کریں گے چیک ہوگا ہے اور ہم کوشی کریں گے اس کو بالکل کلوز کریں لیکن ابھی میں فیلال آپ کو چیک کرواتا ہوں بیٹری اس کے اوپر رکھے چیک ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ کمپلیٹ دوں گا چلیں جی بیٹری کو فکس کرنے جا رہے ہیں اب بیٹری فکس ہوتی ہے جناب تو پھر اس کو اس کی فائنل ٹرائی بھی لیں گے ہم آیا یہ کامیاب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہاں پر دوستو دونوں بیٹریز کو اپس میں فکس کیا جا رہا ہے یہ فیلحال گاڑی کی جو بیک سائیڈ کی سیٹ ہے اسی کے اوپر ہم فکس کر رہے ہیں تو اس کا علاقہ سے سٹینڈ بھی بنانا پڑے گا ابھی فیلحال ہم آپ کو اس کی جو سٹارٹنگ کا مطلق بتائیں گے اس کو فکس کر کے اور پھر سٹارٹ کرنے کے بعد ٹرائی لے کے پھر ہم اس کو ایسا ایسا جو ہے آپ گریڈ کریں گے یہ بیٹری فکس ہو چکی ہے اب ہم اس کو بیٹری کے ساتھ جو ہے وہ کرنڈ دیں گے موٹر کو اور پھر اس کی فائنل ٹرائی کریں یہ بیٹری کی طار آپ نے سیدھی لے کے جانی ہے بیٹری کی طرف ایک بریکر کی پوزٹیو طار جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ بھی آپ نے دیکھے جانی ہے بیٹری کی طرف یہ پوزٹیو طار آ رہی ہے رلے میں اس کے ذریعے اس کو کرنڈ دیں ملے گا موٹر کو اور یہ چلے گی یہ میں موٹر کی طار لگا رہا ہوں اب یہ ایک موٹر کی نیوٹلیز کے ساتھ فٹس ہے رہے ہیں یا پوزٹیو یہ میں پوزٹیو کر رہا ہوں پوزٹیو کرنے رلے کے ساتھ اور رلے کو بھی کرنڈ ادھر سے ملے گا پوزٹیو سے آپ نے پوزٹیو رلے کی کوائل کو نیچے دے دینا ہے یہ ایک میانویل سچ ہم نے بنایا ہوئے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ تو جگار لگایا نا مطلب اس کو چلانے کے لیے فلال چلانے کے لیے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں بقیدہ ایک ڈرائیور تیار کر رہے ہیں جو یہ ساری ورکنگ کرے گا بلکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ فکس ہو گئی ہے جناب جی رلے فکس ہو گئی ہے اب اس کو بیٹریوں کے ساتھ اس کا کنیکشن کریں گے چلیں اس کی بیٹریوں کی تاریں فکس کریں تو جناب اس کو فائنل کریں یہ آپ نے ایک جمپر لینا ہے ٹھیک ہے بیٹری کی ایک سائد پوزٹیو پہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ پوزٹیو پہ اور یہ نیگٹیو پہ یہ اس کو چوبیس وولٹ بنانے کے لیے آپ استعمال کریں ہاں یہ اب اس کے چوبیس وولٹ ہو جائیں گے لگا دی تو یہ آپ نیوٹل پہ لگا دیں ٹھیک ہے اور یہ وہ بریکرواری تار پوزٹیو پہ جی دوستو یہ گاڑی بلکل اب ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کی ٹرائی لیں گے ٹرائی لینے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ واقعی سپیڈ میں چلتی ہے اور یہ پیٹرول کی ہماری بچت کروائے گی اللہ چکی ہے یہ گاڑی بلکل اب ریڈی اب ہم اس کو سٹارڈ کریں گے اور اس کو سٹارڈ کرنے کا کیا طریقہ گا رہا ساڈے صاحب یہ ٹریپ کیوں کرتا ہے بار بار اب بھی تھوڑا سا موڈ پہ آئے ٹھیک ہے یہ گئر میں تو نہیں ہیں نہیں گئر میں بھی ہے دوسرا یہ بھی اس کا ووٹ آئیل میچے لگا ہوا ہے ہم تھوڑا سا کرنڈ کم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دکھائیں درہا میں بھی چیک کروں اس کو یہ آپ کی جو رلے نہیں یہ صحیح طریق سے بھرک نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا جی دوستو گاڑی ریڈی ہو گیا اب ہم ٹرائی لیں گے اس کی اور چلا کے چیک کریں گے یہ کتنی سٹویڈ میں چلتی ہے اور یہ کس طرح بھرک کرتی ہے چلیں دوستو لیتے ہیں ٹرائی چلیں دوستو گیا موسیقی موسیقی